طبیعت ناساز تھی میری کیونکہ میں نے نام لکھوا دیا تھا میرے گلے کی آواز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلہ خراب ہے میرا لیکن احضہ مسلم ہم کہتے ہیں کہ وعدہ کرو تو پورا کرو تو اس کے باوجود میں حاضر ہوا ہوں استاد محترم کی خدمت میں کچھ تعریف تو میں نہیں کر سکتا تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں باقی آپ کچھ سمجھ دار ایک آدمی تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک جو بڑا بیٹا تھا اس کا رشتہ ہوا ویسے تو میں بھی جہیز کے خلاف ہوں آپ بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں یہ ہے لانت جہیز کی تو اس کی خواہش تھی کہ بڑے بیٹے کی شادی میں گاڑی جہیز میں ملے لیکن موٹر سائیکل جہیز میں ملے ریزلٹ کیا نکلا انہوں نے وہ جو بیگم سائی والی موٹر سائیکل لے کے آئی تھی اس کے ساتھ جو روئیہ تھا وہ چینج ہو گیا کوئی اپنی بیٹی بھی دے گا اس کو تو یہ ہی ہمارا ہے آمیر سوہل صاحب رناب کاری اسمان صاحب امین صاحب اور باقی جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں یہ ہمارے ہیرے ہیں ان کی قدر کرو جتنی قدر کر سکتے ہو یاد رکھنا یہ قدرت کا اصول ہے اگر آپ کے پاس جو چیز ہے اگر آپ اس کی قدر کرتے ہو تو اللہ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے یہ میری گرانٹی ہے اور اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے جو آپ کے پاس ہے تو اللہ وہ بھی چھیل لے گا جو آپ کے پاس ہے تو یہ گوھرے نایاب ہیں یہ انہوں نے مجھے پتا ہے اسمان صاحب نے کیسے یہ جو کورس کروایا ہے بارش میں تیز دھوپ میں مسجد کے سامنے میں نے خود کڑے ہوئے دیکھا ہے امین صاحب کو ان کی ایج دیکھیں ان کی عمر دیکھیں ان کا دزبہ دیکھیں میں نے آیشہ مسجد کے سامنے ان کو بروشور لیے کھڑے ہوئے دیکھا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے بڑی محنت کرنے پڑتی ہی ہے ہمیں بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا میں سیکنڈ کروں گا مصطفہ بھائی کی بات کو ٹھیک ہے اب آمیر صاحب مجھے نہیں پتا جامیاز ہر میں کیسے پڑھایا جاتا ہے مجھے نہیں پتا مکہ یونیورسٹی میں کیسے پڑھایا جاتا ہے مجھے نہیں پتا مدینہ ایونسٹی میں ہمارے لیے سب کچھ یہ ہے مجھے تو آلی پہلی آتا تھا سکھانے والے یہ ہیں سکھانے والے یہ ہیں میں نے انگلیش بڑی پڑی ہے میں عبداللہ سندس فاؤنڈیشن میں ایسے ڈاریکٹر کام کر رہا ہوں دنیایوی علم بڑا ہے میرے پاس انگلیش بڑی آتی ہے فر فر آتی ہے لیکن میں نے سوچا یا سلیم وہ زبان بھی سیکھ لو جس میں فرشتوں کے سوالوں کی زبان دے سکھ کیا ہم نے سوچا کل سب نے جانا ہے کبر میں تیاری کیوز کی ہم کہہ تو دیتے ہیں ایک جنازہ ہو رہا تھا تو وہ بات کرنے لگے کہ جی ایک بزرگ کہنے لگے ایک لڑکے کو کہ اگر یہ بندہ دوبارہ دنیا میں آ جائے تو کیا کرے گا کہتا جی ہر وقت نماز پڑے گا روزہ رکھے گا حج کرے گا زکاة دے گا صدقہ دے گا صدقہ کی سب سے زیادہ میں تک ہے تبیت آشا صدقہ دے گا کہتا وہ تو نہیں آ سکتا وہی کام آپ کر لو آپ تو کر سکتے ہو نا تو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ جو گوھرے نایاب ہے میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں امین صاحب آمیر سوہیل صاحب جناب کاری صاحب اور جناب ان کا سوری مجھے نام یا نہیں ہے عبد المالک صاحب بہت محینت کرتے ہیں یہ ہمیں پھڑانے کے لیے میں صبح کی کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہوں شام کی کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہوں اب الحمدللہ اتنی حلاوت پیدا ہو گئی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں جب میں قرآن پڑھتا ہوں وہ جو عربی ہے وہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے پہلے ہم وہ کہتے تھے نا سمون مکمون وہ حال تھا ہمارا تو کریڈٹ جاتا ہے آمیر صاحب کو ہمارے ہاں ایک ویسا ہی کنسپٹ ہے کہ جس نے درس نظامی کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا لیٹرلی آج تک میں نے جتنی سلیس جتنی آسان لیگوینج میں میں حیرام ہوں لفظوں کو لفظوں سے جوڑ کے میں دیکھتا تھا پوری آیت بنا دیتے تھے وقت تین میں نے پتہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا زیتون کی قسم انہوں نے سکھایا مجھے انجیر کی قسم انہوں نے سکھایا مجھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے استاد محترم ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہوتے ان کا مقام بہت بلند ہے ان کی قدر کریں یہ گوھر نایاب ہیں میں زیادہ الفاظ سنہی ہیں کیونکہ وہ طبیعت بھی میری ٹھیک ہی ہیں اپنے جو جذبات ہیں مجھے نہیں پتہ آپ کے دلوں تک پہنچے ہیں نہیں پہنچے ٹھیک ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے حق ادا کرنے کی حاضری لگوانے کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کل کو مجھے موقع ملے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو ان بندوں کی شفارش میں کروں گا اور آخر آپ کو موقع ملے تو اس ناتریس کی شفارش آپ ضرور کر دینا تینکیو ورمج جی